ایسی ایسی سیولیزیشن گزری ہیں جن کے بنائے ہوئے سٹرکچرز کو دیکھ کر ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے انہی میں سے ایک ہے انشین ایجپشن سیولیزیشن جن کے پیرامیڈ ایجپ میں موجود ہیں ان پیرامیڈز کو آر سے پنتالیس سال پہلے بنایا گیا تھا جس طریقے سے ان پیرامیڈ کو بنایا گیا تھا اس سے یہی لگتا ہے کہ اس وقت کی سیولیزیشن بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی اس سیولیزیشن کے علاوہ بہت ساری سیولیزیشن پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی جیسے جیسے سائنسان مختلی پلیسز کو سٹڈی کرتے ہیں ان سیولیزیشن کے بنے ہوئے سٹرکچرز سامنے آ جاتے ہیں جب وہاں سے ملنے والی چیزوں کی ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ دنیا میں بہت ساری ایسی سیولیزیشن تھی جو ایجپشن سیولیزیشن سے ہزاروں سال پرانی تھی اور آج کس ویڈیو میں ہم پرانی سے پرانی سیولیزیشن کی بات کریں گے جن کے پارے میں جان کر آپ کا دھماغ چکرا جائے گا تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہر گھر کی یہ جگہ کوئٹا سے ایک سو چالیس کلومیٹر دور مجود ہے وہاں پر بہت ساری انشنٹ پلیسز مجود ہیں جب ان پلیسز کو سٹڈی کیا کیا تو وہاں سے بہت ساری چیزیں ملنے لگ اور پھر ان چیزوں کی ڈیٹنگ کی گئی جن کی عمرے دیکھ کر سائنس دانوں کے ہوش اڑ گئے ان میں سے کچھ چیزیں چھبی سو بی سی کی تھی اور کچھ چیزوں کی ڈیٹنگ سات ہزار بی سی کی کلکولیٹ کی گئی یعنی یہ چیزیں نو ہزار سال پرانی تھی جی ہاں آپ نے بلکش صحیح سنا یعنی پاکستان میں لوگ انشنٹ سیولیزیشن سے بھی پہلے کے رہ رہے تھے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پاکستان سے تین ہزار ساسو اکاون کلومیٹر دور ترکی میں انیس سو ساٹھ میں یونیورسٹی آف شیکاگو اور اسٹیمبل یونیورسٹی نے ترکی کی ایک جگہ کو فائنڈ کیا اور جب وہ اس جگہ کی پہاڑی پر پہنچے تو ان کو لائم سٹون کا کچھ ٹوٹا ہوا ملبا ملا اصل میں پہاڑی علاقوں میں لائم سٹون کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے تھیسیز میں ان سٹون کا ذکر تو کیا لیکن انہوں نے ان لائم سٹون کو ایک ہندرات قبرستان کی طرح ظاہر کیا اس تھیسیز کو پڑھنے کے بعد کلو سمیت نام کا ایک آدمی یہاں پر مزید ڈسکوری کرنے کے لیے 1994 میں اس جگہ پر آیا تو اس نے نوٹس کیا کہ یہ سٹون کسی قبرستان کے نہیں ہے بلکہ اس پورے ایریا کو خود بنایا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو شک ہوا کہ اس علاقے کے نیچے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ایک سال کے بعد 1994 میں وہ ایک بار پھر سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں آیا اور جب اس نے اس ایریا کی خدائی کی تو ان کو زمین کے نیچے بہت سارے پلرز ملے جن کو ایک سرکل میں بنایا کیا تھا یہاں مزید خدائی کرنے پر ان کو کچھ ایسی چیزیں ملیں جن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ کو ٹیمپل ہو جب اس جگہ کی ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا یہ جگہ بھی 9000 بی سی کی ہے یعنی یہ جگہ 11000 سال پرانی ہے اس کے پاس ایک اور چھوٹی جگہ ہے جس کا نام کیٹل ہو یاک ہے یہاں پر کئی چیزیں ایسی ملیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگوں کے گھر ہو جب اس جگہ کی ڈیٹنگ کی گئی تو یہ جگہ 7500 بی سی کی تھی یعنی 9000 سال پرانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک سیولیزیشن ہے جو بہت زیادہ پرانی ہے اس کے پاس پاتھ کرتے ہیں سٹون ہینگ کی اس کی تصویروں کو آپ نے کئی بار انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا جب ان پتھروں کی ڈیٹنگ کی گئی تو یہ بھی 31200 بی سی پرانے تھے اتنے زیادہ پرانے ہونے کی وجہ سے ابھی دکھ کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ اس سٹکچر کو کس نے کھڑا کیا ہے اس سے پہلے چیز جگہ کی میں نے بات کی ہے ابھی دکھ کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہاں کون سی سیولیزیشن کے لوگ رہتے تھے اور نہ ہی اس سٹکچر کے بار میں پتہ چل سکا کہ یہاں پر کون لوگ رہتے تھے اور اس سٹکچر کو کس نے بنایا اس پیرامیٹ کو دیکھیں یہ انڈونیشیا میں موجود ہے اس کا نام یہ ہے سائنسان کا مطابق اس کے کچھ حصے کو آج سے پیس ہزار سال پہلے انسانوں نے بنایا تھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سٹکچر ہیں جو اس سے بھی زیادہ پرانے ہو سکتے ہیں عجیب میں موجود اس سٹیچو کو آپ نے انٹرنیٹ پر ضرور دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے سائنسان مانتے تھے کہ یہ سٹیچو چار ہزار پانسو سال پرانا ہو سکتا ہے لیکن نئے سٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ یہ سٹیچو دس ہزار سال پرانا ہو سکتا ہے اور اس کو دس ہزار سال پرانی سیولیزیشن نے بنایا ہے اس سٹیچو کو لائم سٹون کے پتھروں پر بنایا کیا ہے جس کا سائز دو سو چالیس فیٹ اونچا ہے لیکن اس کی حیران کرنے والی بات اس پر بننے والے جو نشان ہیں سائنسان کو کہنا ہے کہ یہ نشان مسلسل پانی گزرنے کی وجہ سے بنے ہیں لیکن جس چگہ پر یہ سٹیچو موجود ہے وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے یعنی یہ سٹیچو چار ہزار پانسو سال سے بھی پہلے کا ہے جب سائنسان کا مطابق یہ ایریا ہرا برا ہوا کرتا تھا اور یہاں پر بارش بھی ہوا کرتی تھی رومن ایمپائر میں برازیل کے کچھ حصوں میں پانی کی کمی ہوتی تھی اسی لیے ایک شہر سے دوسرے شہر پانی پہنچانا پہنچانا پہنچ زیادہ مشکل تھا اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے رومن ایمپائر نے ایک سسٹم تیار کیا جس کا نام ایکوا ڈیک رکھا گیا اس سسٹم کے ذریعے کئی کلومیٹر دور آسانی سے پانی کو پہنچایا جا سکتا تھا اور ایسا ہی ایک سسٹم برازیل میں دریافت ہوا ہے جو بلکل صحیح حالت میں ہے اس سسٹم کو دیکھا لوگ حیران ہو گئی کہ اتنے سال پہلے جب ٹیکنالچی نہیں تھی تب اس وقت کے لوگوں نے اسے کیسے بنایا اسے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کئی کلومیٹر تک پہلے اس سسٹم کو کیسے مینج کیا کیا ہوگا انہیں اس والے کے جواب فائنڈ کرنے کے لیے برازیل کے ہی ایک آدمی نے اس پر ریسرچ شروع کی تو اسے پتا چلا کہ اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے اس وقت کئی سو لوگوں کی ٹیم بنائے گئی یہ ٹیم اس سسٹم کی صاف صفائی کرتی تھی ہیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سات سو سالوں تک ایسے سسٹم کا استعمال ہوتا رہا اس کے بعد پاتھ کرتے ہیں نیکسٹ ڈسکوریز کی انگلینڈ میں رہنے والے ایک آدمی جس کا نام چارلس ہے اس نے پرانی چیزوں کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک میٹر ڈیٹیکٹر حریدہ وہ آدمی اس میٹر ڈیٹیکٹر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے قریب مجود ایک جگہ پر پہنچ گیا جیسے ہی اس آدمی نے میٹر ڈیٹیکٹر کو آن کیا اور ادھر ادھر گھومنا شروع کیا تو اسے سگنل ملنا شروع ہو گئے شروع میں اسے لگا کہ شاید یہ مشین حراب ہے لیکن لگا تھا وہ ڈیٹیکٹر بج رہا تھا جب اس آدمی نے وہاں کی خدائی کی تو وہاں ملنے والی چیز کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اسے سونے اور ہیرو کے بنے ہوئے بہت سارے ہار ملے تھے یہ ایک ہزانہ اتنا زیادہ تھا کہ اس آدمی نے فوراں پولیس کو فون کر دیا جب پولیس نے اس ہزانے کی جانچ کی تو ان کو پتا چلا کہ اس ہزانے کو پاس ہی مجود ایک سیف ہوسے چار سال پہلے چڑھایا کیا تھا یہ ہزانہ اتنا زیادہ تھا کہ شاید چور اسے سنبھال نہ سکا اور اس نے یہاں دفن کر دیا یہ واقعی میں حیرانکن ڈسکوری تھی اس کے بعد نیکسٹ ڈسکوری کی بات کرتے ہیں سیڈنی ایورپ کا ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت زیادہ پرانے چیزیں مجود ہیں یہاں کم سے کم دس ہزار سے زائد انشنٹ پلیسز مجود ہیں انہی میں سے ایک ایسی جگہ ہے جس کی بناوٹ نے سائنسانوں کو حیران کر دیا اصل میں یہ گھر ہے جس کو ایک پہاڑ میں زمین کے نیچے بنایا کیا ہے اس میں کئی کمرے مجود ہیں اور ہر کمرے کا دروازہ بہت چھوٹا ہے جب سائنسانوں نے اسے سٹڈی کیا تو ان کو پتا چلا کہ یہ گھر چار ہزار سال پرانا ہے دروازے چھوٹے ہونے سے سائنسانوں نے سوچا کہ شاید اس گھر کو دشمن سے بچنے کے لیے بنایا کیا ہے اگر دشمن اس میں آ بھی جائے تو چھوٹے دروازے ہونے کی وجہ سے اس کا اندر آنا مشکل ہو جائے گا جس سے دشمن پر حملہ کرنے اور بھاگنے کا موقع مل سکتا ہے چار ہزار سال پرانا ہونے کے باوجود بھی یہ ابھی بھی بہت اچھی حالت میں موجود ہے یہ گھر واقعی میں بہت حیران کن ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ